اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید سب خیریت سے ہوں گے تو بھئی سب خوش رہیں آباد رہیں آج ہاں میں بنا رہی ہوں آلو مونگرے جو کہ بہت ٹیسٹی بنتے ہیں اور ان کی کٹنگ میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن یہ بنتے بہت لذیذ ہیں اور بنتے ہیں تو بلکل نہیں بچتے اور اس میں جو چیزیں چاہیئیں یہ دیکھیں میں نے اچھے سے اس کو کٹ کر لیا ہے اس کو بس کٹنگ میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے یہ باریک باریک میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے سیزر سے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس سائز کے میں نے کٹ کر رہے ہیں اور اس میں میں نے تقریباً تین آلو ڈالیتے اور ایک پیاز لیے جو کہ انڈے والی کٹ کر لیے میں نے انڈے کی جو چکور پیاز ہوتی اس طرح کر لیے اور یہ تین میں نے آلو لیے ہیں جو کہ چھوٹے چھوٹے کٹ لیے ہیں اور اس میں حل دی جائے گی ون ٹی سپون ون ٹی سپون ہی اس میں لال مرچ پاودر جائے گا اور سالٹ آپ کے ٹیسٹ کے مطابق ہاف ٹی سپون میں نے زیرہ لیا ہے چار اس میں گول مرچ لیے ہیں اور لیسن کی چار سے پانچ کلیاں لیے ہیں جو کہ کٹ کر لیے میں نے اور املی کے پانچ سے چھے دانے لیے ہیں جو کہ لاسٹ میں ڈالے گی اس میں املی لازمی ڈالتی ہے کیونکہ املی سے اس میں ٹیسٹ آتا ہے کھل کی کھٹاس آتی ہے تو یہ مزے کا لگتا ہے اور اس کے لیے میں نے دو ٹیمارٹر بھی لیے ہیں اور چار ہری مرچیں درمیانے سائز کے ٹیمارٹر ہیں اور ہری مرچیں میں نے لاسٹ میں ایڈ کریں تھی تو آئیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف آئل میں نے آپ جتنا یوز کرتے ہوں حضب زائقہ آئل اور زیرا لیسن اور ریڈ مرچ گول مرچ جو ہے میں نے ڈال دیے تڑکے کے لیے ہیں اور اب میں ڈالوں گے اس میں پیاس پیاس کو ہم نے پنک نہیں کرنا ہے پیاس کو بس ہلکا سائی فرائی کرنا اور بھی اس میں آلو ایٹ کر دینے اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے آئل کے ساتھ اس کو بھون لیں گے اور اس کے بعد اس میں ٹیمارٹر ایٹ کر دیں گے میں نے اس میں ایک ہری مرچ بھی کٹ کر کے ڈالی ہے اور دو ٹیمارٹر کٹ کے ڈال دی ہیں اس کے اندر اور اس کو بھی ہلکا سا بھوننے کے بعد جو مسالیں ہیں وہ ایٹ کر دوں گی مسالوں کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے مسالوں کی جو سمیل ہے جو ہی کہ وہ نکل جائے اور یہ دیکھیں میں نے ڈھک کے اس کو رکھ دیا تھا تاکہ ٹیمارٹر اور آلو ہاف ڈن ہو جائیں اور اس کے بعد میں نے ایٹ کر دینے اس میں مومرے اور دیکھیں کتنا خوبصورت کلر لگ رہا ہے گرین یالو اینڈ ریڈ ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اور اس کو دم پر رکھ دیں گے یہ اسی پانی میں ہی سوفٹ ہو جائے گا گل جائے گا اور اب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں املی کیونکہ یہ اچھی طرح سے گل گئے ہیں آلو بھی اور مونگرے بھی اور ویجیٹیبل بہت یمی زبردست بنی تھی اور بھئی اگر ریسی بھی پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اور دیکھیں یہ بن کے تو ہو گیا یہ کم کیونکہ سبزیں ہمیشہ بن کے کمی ہو جاتی ہے اور ملتے ہیں بھئی نیکس ویلوگ میں تو اللہ حافظ ملتے ہیں بھئی نیکس Why موسیقی